پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو او پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے مولانا فضل الرحمن کو منانے میں ناکام ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے صدر اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے ناصف ٹیو جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی سماعت کا بائی کارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے بھی صاف انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں مولانا سے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ان کے آبائی گھر میں ملاقات کی لیکن یہ وفد مولانا کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر راضی نہ کر سکا انہوں نے مہمانوں کو بتایا کہ ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی سے فاصلہ اختیار کیا جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول نے ڈیرہ اسماعیل خان سے واپسی پر وزیر آزم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی اور انہیں مولانا کے ساتھ ہونے والی بات جس سے آگا کیا وزیر آزم نے مبینہ طور پر بلاول بھٹو سے کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمن کی رائے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے مولانا کی رائے غلط نہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے صدر کی حیثیت سے ہم مولانا کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور عید کی چھٹیوں کے بعد آئندہ ہفتے ان کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملاقات کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے مولانا کو آصف زرداری کا پیغام بھی پہنچایا بولانا نے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد حکمران اتحاد کی جماعتوں کا اجلاس منفض ہوگا جس کی صدارت وزیر آزم شہباز شریف کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے صدر نے آنے والے مہمانوں کو بتایا کہ عمران خان ناقابل بھروسہ انسان ہیں اور وہ سیاسی شخصیت نہیں ہیں اس بات کی زمانت کون دے گا کہ جو وہ وعدہ کریں گے وہ اس پر یوٹرن نہیں لیں گے تاہم دوسری طرح بلاول بھٹو کی رائے تھی کہ سیاست میں مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اس پر مولانا کا کہنا تھا کہ عمران سیاسی شخصیت نہیں وہ غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ ہیں اور یہودیوں کے پٹھو ہیں آپ کے اسرار پر میں اپنی جماعت سے ایک مرتبہ مشورہ کروں گا اور اس کے بعد حکمی جواب دوں گا انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی عمران خان کے ساتھ مذاکرات میں مضبط جواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانے کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے بلاول بھٹو کو دوران ملاقات کہا کہ جو جماعت عمران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں جا کر کریں میں نہیں کروں گا ذراعی نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عمران خان قابل اعتماد آدمی نہیں ہے میری جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی ذراعی کا کہنا تھا کہ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے ملک میں موجودہ سیاسی اور معاشی بورانوں کا واحد حل مذاکرات ہی ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تین رکنی کمیٹی تمام اتحادی جماعتوں کے پاس بھیجی تمام اتحادی جماعتوں نے مذاکرات کو ہی مسائل کا واحد حل قرار دیا ہے تمام اتحادی جماعتوں نے مذاکرات کے لیے مضبط جواب دیا ہے ذراعی کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے معاملے پر تمام اتحادی جماعتوں کا ایک ہی مشترکہ موقف ہو سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جن سے مذاکرات ہوں وہ خود کتنے سنجیدہ ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ماضی میں بھی سیاسی جماعت متدد بار مذاکرات کی کوشش کر چکی ہیں ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہے پی ڈی ایم سرباہ نے کہا کہ ہم تو عمران کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری انصر سمجھتے ہیں میں مفتی محمود ہوں نہ ہی آپ ذرفقار علی بھٹو تاہم مولانا فضل الرحمان نے دوران ملاقات پارٹی سے بھی مشورہ کر کے حتمی فیصلہ کرنے کا اندیا دیا دوسری جانب جی ایو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ بالغل نظری کا مظاہرہ کریں عجیب بات ہے کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ڈائی لاغ جیسے اچھے لفظ کے پیچھے کیا تباہی چھپی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی نے ماضی میں عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ سج ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے بھی یا نہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا سیاسی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا ہے ہم سیاسی مارشللہ کی باقیات سے نفرت کرتے ہیں اس لیے عمران سے قطعی مذاکرات کے لیے تیار نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا